بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی نشانیاں قیامت اس دنیا کے خاتمے کا نام ہے قیامت ایک مقررہ دن ہے جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ پاک نے قرآن کریم سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا قُلُّ مَنَ عَلَيْهَا فَانِمْ وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جن و ان تمام ملائکہ زمین و آسمان سب فنا ہونے والے ہیں قیامت وعدہ برحق ہے اللہ پاک نے قیامت کو اس دنیا کے خاتمے کے لئے مقرر فرمایا ہے قیامت آمال کی جزاؤ سزا کا دن ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اور برے آمال کا فیصلہ فرمائے گا آخری نبی رسول حاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری علامات بیان فرمائی جو کہ موتبر کتوبِ احادیث کی اندر موجود ہیں بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ باقی ہیں جیسے جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے احوال بیان فرمائے ہر ہر چیز اس کے مطابق ویسے ہی ہو رہی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو پڑھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہِ نبوت سے دیکھ کر ہر چیز کو روزِ روشن کی طرح بیان فرما دیئے تو قیامت کی نشانیاں موتبر مستند احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل بیان کی جائیں گی کچھ وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں جیسے ارشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا مراد یہ ہے کہ علماء اٹھتے چلے جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء تو ہوں گے مگر سینوں سے علم کو ختم کر دیا جائے گا نہیں بلکہ علماء جو ہے وہ رفتہ رفتہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ جہالت کی کسرت ہوگی جہالت کی کسرت کتنی عام ہے بندہ قرآن و حدیث سے کتنا دور ہے اور آج جو امت مسلمان تنزلی کے امیق گڑے میں گرچی چلی جا رہی ہے اس کا ایک جو سب سے بڑا سبب ہے وہ قرآن اور سنت سے دوری ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلائی ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا زنا کی کسرت ہو جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتوں کی زیادتی ہوگی عورتوں کی تداد بہت بڑھ جائے گی مال کی کسرت ہو جائے گی نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے ملک عرب میں کھیتی باغات اور نہریں ہو جائیں گی پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور بڑھ کر جلد ختم ہو گئے یعنی کہ تیزی سے وقت گزرے گا اور آج دیکھ لیں سال کا پتا نہیں چلتا مہینوں کا پتا نہیں چلتا ہفتے کا پتا نہیں چلتا دن کا پتا نہیں چلتا لیکن ایک بات میں آپ کو ارز کروں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں زکاة دینا لوگوں پر گران ہوگا کہ لوگ اس کو تاوان سمجھیں گے لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے بیٹا دوست احباب سے میل جول رکھے گا مگر باپ سے جدائے